اور ہماری جو پوری زندگی ہے پوری ہماری لائف ہے اگر اس لائف کو آپ دیکھیں اور اسلامی پوائنٹ آو ویو سے اگر اس کو دیکھیں تو میری اور آپ کی پوری لائف جو ہے ایٹ کوششنز پر ڈیپینڈ نہیں یاد رکھی کتنے کوششنز پر ڈیپینڈ ہے ایٹ کوششنز سے یاد رکھی تین کوششنز تین سوال وہ ہوں گے جب ہم مر جائیں گے تو خبر میں ہم سے پوچھے جائیں گے اور فائف کوششنز پانچ سوال وہ ہوں گے جو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم جائیں گے اور وہاں اللہ تعالی وہ سوال ہم سے کریں گا یاد رکھی سمجھ رہا بات تو ایسے کتنے کوششنز ہوئے ایٹ کوششنز سے یاد رکھی اسی پر پوری زندگی ہے اگر ان کوششنز کو آپ نے سمجھ لیا اس کے آنسز آپ نے سمجھ لیے اور اس کے مطابق اپنے زندگی گزار لی اس پر آپ چلے جو بتایا گیا تو انشاءاللزی صاحب کامیاب ہو جائیں گے یاد رکھی بہت ساری بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں جب یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارا ڈسٹینیشن دو ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنت اور جہانم جسو کہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ایک چانس دینا چاہیے پھر سے آنے کے بعد اور عمل کرنے کا تو دیکھئے ایسا جب آپ کو ایگزامنیشن ہوتا ہے جس ایگزامنیشن میں پورے کوشنز ہیڈن ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایگزامن کو اپیئر کرتے ہیں تو آپ کو چانس دینا چاہیے چونکہ وہ ہیڈن کوشنز سے ہو سکتا آپ کو آئے ہو سکتا آپ کو نہ آئے لیکن اگر آپ کو ایسا ایگزامن کا میں بولوں جس کے پورے کوشنز پہلے سے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ یہ ایٹ کوشنز سے رہی آنے والے پھر میں اس کے آنسرز بھی آپ کو بتا دوں یہ ایٹ کوشنز کے یہ ایٹ آنسرز ہیں اور اس کے بعد بھی آپ فیل ہو جائے تو مجھے بتائیے یہ ایگزامنیشن کا چانس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے آپ سمجھے بات تو ایٹ کوشنز ہے ایسے جس پہ پوری زندگی ہماری یہ زندگی کا مقصد ہے ہمارے یاد رکھی اور ہمارا دنیا مانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تو اگر ان سوالوں کو ہم نے سمجھ لیا اس کے آنسرز ہم نے سمجھ لیے تو پھر ہم اپنا ہم پرپس آف ایگزیسٹنس سمجھیں گے پرپس آف لائف ہم سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اندر چینجز لائیں گے اور وہی چینجز ہم چاہیں گے کہ پھر سوسائٹی میں ریفلیکٹ ہو یاد رکھی تو آئیے وہ ایٹ کوشنز کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت شورٹ میں رکھتا ہوں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے پہلا کوشن ہے جو مرنے کے بعد تری کوشنز ہوتے ہیں اندر کی پہلا کوشن ہے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا رب کون ہے آنسر کیا اس کا اللہ آپ کو پہلے سے بتایا آپ کو پہلے سے بتایا نا ٹھیک ہے لیکن اس کا جواب کون دے پائیں گا خبر میں معلوم آپ کو وہی دے پائیں گا جس نے حقیقت میں اللہ کو ہی اپنا صرف رب مانا تھا دیکھئے کوشن بھی چھوٹا اور آنسر بھی اتنا چھوٹا ہے اللہ ہمارا رب ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس کو وہی جس کو کہیں گے اٹمٹ کر پائیں گا یا آنسر وہی دے پائیں گا جس نے واقعے میں حقیقت میں اللہ کو ایک مان کر صرف اس کی عبادت کر کے گیا ہوں گا دوسرے لوگ اس کوشن کا آنسر نہیں دے پائیں گے یاد رکی دوسرا کوشن کیا ہوں گا کہ تمہارا دین کیا ہے ٹھیک ہے ہمارا دین کیا ہے اسلام ہے یاد رکی اسلام ہمارا دین ہے یاد رکی اس پر سورا آپ کو جواب بھی پتا ہے لیکن اس کا جواب خبر میں صرف وہ دے پائیں گا جس شخص نے واقعے میں اسلام کے مطابق اپنے پورے کام کیوں گے یاد رکی مطلب ہم صبح اٹھ رہے ہیں ہم لوگوں سے کیسا بیہ ویہ رکھتے ہیں ہم نے عبادتیں کی نہیں کی رمضان کے روزے ہوتے ہیں بڑوں کی اطاعت فرمبرداری ہوتے ہیں نا تو وہ سب پوچھا جائیں گے یاد رکی جواب کیا دیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اتنا سا انسان ہے لیکن کون دے پائیں گا محلو آپ کوئی انسر صرف وہ دے پائیں گا جس نے واقعے میں اپنے زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ویسی فریکٹسز کر کے آئے ہوں گے یہ بات کو بھی آپ سمجھیں تو یہ تین کوشنز تھے مرنے کے فوراں بعد اس کے بعد ایک سیکنڈ فیز آتا ہے جب مرنے کے بعد کا محلو وہ فیز ختم ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ اٹھتے ہیں یاد رکھی سمجھے آپ دوبارہ ہم اٹھتے ہیں اور وہاں پھر کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے گوڑ آئلمارٹی کے سامنے ہم وہاں جائیں گے یاد رکھی اور وہاں جانے کے بعد فائف کوشنز ہوں گے ہم سے یاد رکھی پہلا کوشن کیا ہوں گا زندگی کہاں لگائی آپ کی لائف کہاں لگائی آپ نے کیا کر کے آئے سیکنڈ کوشن ہوں گا جوانی کہاں لگائی آپ کی جو یوت ایج تھی اس ایج کو آپ نے کیا کیا تیسرا کوشن ہوں گا کہ مال کہاں سے کمائیا ارننگز کیسی تھی آپ کی فورت کوشن ہوں گا سپینڈ کیسا کیا وہ جو ارننگ کیا اس کو صحیح جگہ کیا نہیں کیا یا غلط جگہ کیا اور ففت کوشن ہوں گا نولیج کتنا گین کیا اور پھر اس کے مطابق کتنا پریکٹس کیا اس پر مطلب نولیج علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا یہ ہوئے پانچ کوشن سے یاد رکھی یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا اور جب تک اس کے جواب انسان نہیں دیں گا تب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سے انسان کے خدم نہیں ہٹیں گے یاد رکھی اب تھوڑا سا آپ سوچئے سکول ہوتا ہے آپ کا سکول میں کبھی کر اورل ٹیسٹ ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا بھی آج کل نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اورل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ سمجھ دیئے اورل ٹیسٹ میں جو ٹیچر آپ کو پورا سال پڑھاتا ہے وہی اورل ٹیسٹ لے رہا ہے پھر بھی آپ کو ڈر لگتا ہے نہیں لگتا ہے بہت ڈر لگتا ہے کہ اب کیا ہو جائیں گا کیا کوشن پوچھیں گے میں کیسے آنسر دوں گا بہت مشکل ہوتی ہے تب آپ سوچئے کہ یہ ٹیچر ہے اگر کوئی نیا ٹیچر آ گئے تو آپ کو اور گھبرات ہوتی کوئی ایسے ٹیچر کے بارے میں آپ نے سن لیا جو دوسرے سکول سے بہت سٹکٹ ہے بہت سوالات وہ کرتے ہیں تو آپ آرڈر جاتے ہیں تو آپ سوچئے ہمارا کرییٹر ہمارے سامنے اللہ تعالی ہے اور وہ ہم سے کوشن پوچھنے والا ہے اور ہم کو انڈیویجولی کوئی نہیں ہوں ہمارے ساتھ نہ پیچھے دیکھنے والا نہ آگے کوئی ہے اکیلے ہم کڑے ہیں اور اللہ کو ان فائف کوشن کے ہم کو ریپلائی یا آنسر دینا ہے یاد رکھی تو زندگی کہا لگائی اب آپ سوچئے کہا لگا رہے ہیں جوانی کہا لگائی آپ کی یو تیج آپ دیکھی کہا لگا رہے ہیں اس لئے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زندگی کو کہیں بھی لگا دیتے ہیں یاد رکھی سپیشلی یو تیج اس کا ایک کوشن ہی یاد رکھیے اور یہ آپ کی لائف کا پرائیم ہے یاد رکھی بہت پرائیم ہے جیاد رکھی اور اس ایج میں لیکن آدمی سمجھتا نہیں ہے ہے نا زد کرتے ہیں منمانی کرتے ہیں بہت سارے بچے تو اپنے پیرنٹس کو چیلنج کرتے ہیں آپ کو نہیں سمجھتا ہم کو زیادہ سمجھتا ہے آپ سے ہوتا ہے نا مجھے یہ کرنے دو ایسا کسا آپ کرنے نہیں دیتے ہیں بہت سے بچے ایسے ہوتے کچھ عادتوں کو اپنے اندر لا لیتے ہیں جو باہر ہوتی نکڑ پہ سڑک پہ چورہوں پہ لوگ رکھتے ہیں بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا اس ایج کے اندر ان میں کرپشن آ جاتا ہے غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں برے کام کرنے لگ جاتے ہیں لینگویج فاؤل یوز کرتے ہیں ابوسیو یوز کرتے ہیں اسی طرح ایڈکشن کو ایڈاپٹ کرنے کوشش کرتے ہیں نشہ بولتے ہیں اس کو چاہے وہ سموکنگ کے اس میں ہو چیونگ ٹوبیکو اس میں ہو جو لوگ کھاتے ہیں اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی یاد رکھی تو یہ آپ کی پرائیم ایج ہے اس ایج کو آپ نے ان سب کام ویسٹ نہیں کرنا چاہیے یاد رکھی اب آئیے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جب میں چھوٹا تھا ایک ایٹ نائن میں ہوں گا تو اپنے والد کے ساتھ فادر کے ساتھ میں جا رہا تھا تو کچھ بچے چھوٹروں پر بیٹھتے چھوٹے سمجھتے وہ کارنرز ہوتے ہیں لوگ اس سے بیٹھتے ہیں رات میں تھوڑا محفل جمتی ہے مجلیز جمتی ہے تو وہاں سے جا رہا تھا تو میں نے اپنے فادر سے کہا کہ مجھے بھی جب میں تھوڑا بڑا ہوں گا اب ٹینٹ میں چلا جاؤں گا تو اس کے بعد مجھے بھی تھوڑا ہاف این آور دینا چاہیے آپ نے میں بھی جا کے یہ چھوٹرے پر بیٹھوں گا تو میرے فادر نے مجھے بہت اچھی بات کہی تھی ایک نصیحت کی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں انہیں کہا جو لوگ چھوٹرے پر بیٹھتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں کیا کرتے ہیں مالوں ہم کو چھوٹرے پر بیٹھنے بیٹھنے سے اس کو گھز دیتے ہیں تھوڑا سا فرشی ہوتی ہے نا اب اسے بہت استعمال کرے تھوڑا سا گھز جاتی تو بس وہ یہی کارنرز میں ہم دیتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں وہ کچھ کر کے نہیں جاتے ہیں یاد رکھی آپ سمجھیں بات کو کہ اگر آپ ہوتل میں بیٹھنا کینٹینز میں ٹائم پاس کرنا نکڑ چورہ پر بیٹھنا گھر سے بھائر رات دیر تک بیٹھنا اس کو پرپس آف لائی سمجھ رہے ہیں اس کو مقصد سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اس سے میں بڑا کہلاؤں گا سماج میں لوگ اگر میں جو ہے نشا کروں گا توبیکو کھاؤں گا یا پیوں گا تو لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے عزت دیں گے ایسا نہیں ہوتا یاد رکھی یا میں اگر اللہ نے مجھے سٹرنٹ دیا طاقت دیا تو دوسروں کو چھوٹوں کو ٹپو ٹولا ماروں گا دباؤں گا تو شاید اس سے میں بڑا ہو جاؤں گا اس سے نہیں ہوتا آدمی بڑا یاد رکھی آدمی اس کے نالج اور نالج پر اس نے کیسے پریکٹس کیا اس سے بڑا ہوتا ہے یاد رکھی یہ آپ کو سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے تو زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں لگائی تو دیکھئے یوت ایچ کو لوگ کہاں کہاں لگا رہے ہیں کتنے خراب کاؤں میں آپ یوت فور چینج کی ہم جب بات کر رہے ہیں اور یوت موجود ہی نہ ہو ان کو معلوم نہیں ہوں کیا کرنا ہے نوجوانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے وہ اپنی جوانی کو اگر غلط راستوں پر دال دے غلط جگہ لگا دے غلط کاؤں میں لگا دے تو بتائیے چینج کہاں سے آئیں گا سماج میں کوئی بھی چینج سوشل چینج بولی ایکنومیکل چینج بولی پولیٹیکل چینج بولی کوئی بھی چینج ہو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا یوت کو اٹنا ہوگا پہلے سمجھنا ہوگا ایجوکیٹڈ ہونا ہوگا تب ہی تو وہ سمجھ پائیں گے کہ چینج لانا کہاں ہے تو میں آپ کو اسلامیکلی ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ پرپس آف لائف کیا ہے تاکہ آپ وہ سمجھے تو پھر چینج کیا ہو اس کے بعد اس پر ہم غور کر سکتے ہیں تو آپ کے یوت ایج جو ہے آپ سب دیکھیں اسی ایج سے گزارے سب جو ہیں بیٹھے ہیں اس ایج کو پرائی میں سمجھئے اور کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائی یاد رکھی سیلف ڈسٹرکشن میں دوسروں کو تکلیف دینے میں اسے مد لگائیے ٹھیک ہے تو جوانی کا علاقہ ہے تیسرا کوشن کا ہے ارننگز کیسی تھی آپ کی کہاں سے کمائیا ٹھیک ہے تو ہمیں جو ارننگز کرنا ہے وہ کیسی ہو حلال ہو یاد رکھی حلال مطلب وہ ہو جو شریعت نہیں بتائی جو جائز طریقے سے کمائے گی ہو تو کمال کہاں سے کمائیا تو ارننگز بھی ہماری صحیح ہو اور کہاں خرج کیا چونکہ دیکھیں کہ سماج میں میجر کرپشن کیسے آتا ہے محلوم آپ کو ایک کرپشن کا بڑا پارٹی ہے کہ لوگ کرپشن کی بہت ساری چیزیں کرپشن میں لوگ پیسہ دیتے ہیں کرپشن میں لوگ اور بھی چیزیں ہوتی یاد رکھی قائن میں چیزیں پاس ہوتی ہیں چیزیں دی جاتی ہیں لیکن کرپشن میں اصل چیز پیسہ یاد رکھی تو مال کہاں سے کمائیا جب ہم بات کر رہے ہیں ارننگز آپ کی حلال ہونا ضروری ہے تو کوئی ایک مسلمان کرپشن کر سکتا ہے نہیں اس لئے کہ جو پیسہ کرپشن سے آتا ہے کیا بولتے اس کو گھوس خوری بولتے ہیں اس کو رشوت بولتے ہیں اس کو آم زمانے اس سے آتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا ہے اید رکھی تو وہ کرپٹ منی ہی اید رکھی تو کرپشن سے جو آ رہا ہے اید رکھی وہ حلال ارننگز نہیں کہاں سے کمائیا اس کا بھی سوال ہے تو ہم کو یہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے جب ہم بڑے ہوں گے آپ جب آپ کمائیں گے تو ایسی جگہ سے کمائنا جو صرف پر صرف حلال ہو اچھی جگہ اید رکھیے چوتھا کوشن کیا ہے کہاں خرچ کیا سپنس کیسے کیا چلو آپ نے کمائیا تو بہت میند سے اور خرچ کہاں کیا لے جا کر برے کاموں میں ایسا پاکٹ منی تو آپ کو ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ پاکٹ منی کا کچھ لوگ جمع کرتے ہوں گے کچھ لوگ کچھ اپنی پسند کی چیز لاتے ہوئے کچھ لوگ ٹائز لاتے ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو اس ایج میں بھی اس پیسے کو غلط جگہ لگاتے ہیں خراب کاؤں میں لگاتے ہیں غلط ایپس کے اندر بیٹ کرتے ہیں جا کر اسی طرح جو ہے لوگوں کو ستانے میں استعمال کرتے ہیں تنگ کرنے والی چیزیں کبھی خرید کے لاتے ہیں تو بہت وہ ہوتا ہے تو خرج بھی آپ کو صحیح جگہ کرنا یاد رکھی اور فیفت کوشن کیا یاد رکھی یا ایٹھ کوشن جو لاسٹ ہے اس پارٹ کا فیفت ہے وہ کیا ہے نالج کتنا گین کیا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا اب جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نالج کتنا گین کیا اور کتنا عمل کیا تو کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہا میں نالج گین ہی نہیں کروں گا تو عمل بھی نہیں کرنا پڑیں گا ایسی بھی کچھ لوگوں کی سوچوتی یاد رکھی کیا ہوتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں نالج علم کتنا حاصل کیا کتنا عمل کیا تو آپ یہ سوچیں گے علم حاصل ہی مت کرو تو عمل کرنے کے بارے میں سوال بھی انشاءاللہ عزیز نہیں ہوں گا ایسا نہیں یاد رکھیں آپ کو right kind of knowledge gain کرنا ہے اور اس پر practice کرنا ہے نہیں gain کریں گے اس پر بھی آپ کو سزا ملیں گی اور gain کریں گے اور practice ملائیں گے اس پر بھی سزا ہے تو ہمیں knowledge acquire بھی کرنا ہے اور اس کو implement بھی کرنا اپنے لائف میں یاد رکھیں تو علم حاصل کیجئے خوب آپ لوگ امید کرتا ہوں خوران پڑھتے ہوں گے کچھ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کچھ لوگ خوران سیکھ چکے ہوں گے کچھ لوگ ما شاء اللہ ایسے بھی جو ترجمے سے اس کو پڑھتے ہوں گے profit کے biografی آپ نے کمی نہ کبھی پڑھی ہوں گی کیا تھا کہاں پیدا ہوئے کیسے یہ پڑھا ہے نہیں پڑھا سیرت بولتے ہیں آپ نے وہ پڑھی ہوں گی تو یہ knowledge ہے اس کے بعد Islamic life practice کیسے کرنا ہے دن کی شروعات کیسے ہوں گی دن بھر کیسے گزاریں گے جو فرائز ہے نماز روزہ زکاة ہے حج ہے وہ کیسے کریں گے تو نماز تو میں سمجھتا آپ لوگ اوپر ہو گئی چونکہ بڑھے ہیں ما شاء اللہ تو یہ سب کرتے ہوں گے آپ تو knowledge gain کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے یہ پانچ چیزیں یاد رکھی یہ second part ہے تو first اس میں 3 question second اس میں 5 question ہوئے کتنے total 8 question یہ complete آپ کی life اب youths for change جو ہم بول رہے ہیں نوجوان تبدیلی کے لئے تو پہلی تبدیلی جو میں نے کہا آپ کو اندر سے لانا ہے اپنے تو میں نے وہ کیا کہ آپ knowledge gain کیجئے پہلے پتا تو کریں آپ کے آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ